بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جو کتاب ہے اردو کی چاند اس کا صفحہ نمبر ہے چون سٹھ اور وردو کا صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ ہیں آپ جب یہ کام کریں گے تو یقیناً آپ کو ہوتاں آئے گا آپ دیکھیں گے اس جگہ پہ تو آپ اپنے باپا کے ساتھ جاتے ہیں کوئی جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں آج کا جو اس کام ہے اردو کی کتاب کا اس کتاب پر ہے سبق نمبر پانچ بل خان کا کریانہ سٹور کریانہ سٹور کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کریانہ سٹور ہم پچھون کی دکان بھی کہتے ہیں سوپر سٹور بھی کہتے ہیں تو کریانہ سٹور سے کیا ملتا ہے کریانہ سٹور سے چی بیٹا یہاں پہ دالے ملتی ہیں یہاں پہ کیا ملتا ہے گرم سالے نمک میچ حلطی ملتی ہے اور یہاں پہ کیا ملتا ہے آٹا خوش کے چیزے ہوتی نہیں یا آٹا ہوتا ہے چینی ہوتی ہے گھی ہوتا ہے سابون ہوتا ہے آپ سنہاتے سرف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریانا سٹور یہاں پہ کھانے بینے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کیا راپیاں ہوتی ہیں آپ لوگ کھاتے شوک سے چوکلٹس ہوتی ہیں کینڈیز ہوتی ہیں یہاں پہ سب چیزیں ملتی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں سبق کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم کیا کریں گے اس کے مشکل لفاظ پڑھیں گے پہلا ہے فاصلے پشاور چاپریزے جنے ناشتہ سامان ضرورت نماز آرام و سکون سہت دعائیں اور گھڑ یہ آپ کے سبق کے خوشکل فاظ ہیں اب ہم سبق نمبر پانچ پڑھتے ہیں گل خان کریانا سٹور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گل خان کی دکان ہے اس کا کریانا سٹور ہے آپ کو سمجھ دعا گئی ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں آپ لوگوں نے بھی اس کو پڑھنا ہے سبق کو دو تین بار اب آپ پڑھیں گے تو آپ جب اس کا کام کریں گے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی میرا نام مہوش ہے میں پشاور سے تھوڑے پاسلے پر ایک گاؤں چاپلے سے میں رہتی ہوں میرے ابو کی گاؤں کے بزار میں ایک چھوٹی سو دکان ہے وہ روز فجر کی نماز پڑھ کر دکان نماز پڑھ کر دکان چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد امی میرے بھائی کل کے ہاتھ انہیں ناشتہ پھچوا دیتی ہیں وہ اپنی دکان ساف ستری رکھتے ہیں ان کی دکان سے لوگوں کو ضرورت کا سب سامان مل جاتا ہے آپ کو بتایا جو ضرورت کی چیزیں روز کی ہوتی ہیں آپ کو میں نے بتایا کھانے پینے کی چیزیں دالیں یہ جو ہوتے آٹا ہوتا ہے وہاں روز کی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں گل تپہر کو سکول سے واپس آ کر انہیں کھانے دینے جاتا ہے ابو سے روزانہ میرے اور میرے بھائیوں کے لیے تھوڑ سی ٹافیاں چلے اور گھڑ دیتے ہیں ٹافیاں جو بچے شو آپ کھاتے ہیں کھانے والے چلے بیٹا اور گھڑ جو میٹھا ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار وہ گھڑ کو دکان پر بٹھا کر شہر سامان لینے بھی چاہتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ سامان لینے شہر چاہتے ہیں رات کو گھر آتے ہیں تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جب وہ لیٹتے ہیں تو میں ان کے پاؤں دباتی ہوں مجھے اپنی امی ابو بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی اٹھا کریں امی ابو بہت اچھے لگتے ہوں گے تو میں ان کی صحت اور آرام و سکون کے لیے بہت سی دعائیں مانگتی ہوں دیکھا میں ابش کتنی اچھی بچی ہیں وہ اپنے امی ابو بہت کتنا خیال کرتی ہیں اور ان کے کیا کرتی ہیں ابو جب تھکے آتے ہیں کہ پاؤں دباتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتی ہیں بیٹا یہ تو آپ کا تھا سبب نمبر پانچ گل خان کریانہ سٹور اب اس کے آپ کے سامنے یہ دیکھیں گل خان کا کریانہ سٹور اسے تصویر ہے سبب نمبر پانچ ہے اور اس کے یہ دیکھیں آپ کے سامنے صفحہ نمبر چو سٹھ یہ لکھا ہے ارتو کی کتاب چاند صفحہ نمبر چو سٹھ کو اور سے پڑھے اور ظاہر میں دیئے گئے سوالات کے جوابہ لکھیں آپ کے سامنے یہ سوال نمبر ایک لکھا ہے اور پھر ہے سوال نمبر دو اور میں مشکہ رہتی ہے ابو گل کو روزانہ کیا دیتے ہیں اور پھر ہے سوال نمبر دین اس کے سوال نمبر چو سٹھ چلے میں آپ اس سوال کے لئے کرتی ہوں آپ کے سامنے اس کے سوالوں کے جواب لکھ دیتی ہوں تاکہ جب آپ کام کریں تو آپ کو کام کرنے میں مشکل نہ ہوں مگر بیٹا آپ لوگوں نے میند لکھا آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں بھی اس کو جیسے چاہتے ہیں آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھ کے آپ کیا سبب نمبر پانچ گل خان کا کریانہ سٹور اور ہے آپ کے سامنے دو تاریخ لکھتی چلدی سے آپ لوگوں نے دو جون اور دن لکھنا بودھ کا اب ہے سہلا سوال سوالت کے جواب آزی کے مہوش کہاں رہتی ہے مہوش شہر پشاور کے گاؤں چاپریزے میں رہتی ہے اور آگے ابو گل کو روزانہ کیا زیتے ہیں ابو گل کو روزانہ ٹافیاں چنے اور گھوڑ دیتے ہیں آگے ہے سوال نمبر تین مہوش ابمی ابو کے لئے کیا دعائیں مانتی ہیں مہوش ابمی ابو کے لئے صحیح اور ارابو سکون کے لئے دعائیں مانتی ہیں آگے ہے سوال نمبر چار مہوش کے ابو سمان کہاں سے لاتے ہیں مہوش کے ابو شہر سے سمان لاتے ہیں یہ دو بیٹا آپ کے سوالات کے جوابات تھے آپ لوگ آپ کا گھر کا کام ہے اردو کی ورک بک صفحہ نمبر پندرہ سولہ آپ لوگوں نے حلطن ہے پہلے دین تاریخ بکھی ہے آپ لوگوں نے کام بہت صفائی سکت ہے اگلے لقشے کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ